پتھ اور پتھنی دونوں مل کر کے سنوار کو دونوں مل کر کے پیپل کی جڑوں میں جل دیں پانی دیں تمہارے سریر کی جتنی لمبائی ہے اتنا سوت باندیں کلاوہ باندیں اس کی پنڈی سے اور سات پر کمہ لگائیں دونوں مل کر کیونکہ پیپل میں سمپون دیوٹھائوں کا باس ہے پیپل کو پوجن اس کی آرادن جتنے بھی گرہوں کی پرتکولتا ہے وہ سب انکولتا میں بدل جائے گی پیپل کی پوجا سے جنم پتری کے دو سسماتھ ہو جاتے ہیں اتنا بڑا پروہا ہے اس مندر میں بڑا بلکشن پیپل کا بلکش ہے میں نے ابھی درسن کیے تھے دیوٹا کے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ اس مندر میں آتے ہیں تو اسے بندن کرو سات پر کمہ نہ کرو تو ایک پر کمہ تو کرنا بھولو ہی مد پیپل کے برکش کے نیچے سرسوں کے تیل کا دیا جلتا ہے کیونکہ سرسوں کے تیل سے سنی مہرہ سنت رہتے ہیں اور پیپل کی جڑوں میں مہاتمہ پپلاد کا باس ہے پپلاد مہاتمہ کا اس مند کرنے سے کبھی بھی سنی کی مہادسہ بیکتی کی اوپر چھوٹ نہیں کر سکتی شیم بھگوان شنکر ہی ایک سو بارے افتاروں میں سے مہاتمہ پپلاد بنے ہیں اس کو پیپل کہتے ہی اس لیے ہے نہیں تو یہ برمو برکش ہے اس کو پیپل مہاتمہ پپلاد کا باس ہے اس کی جڑوں میں اور جو ہم پرکمہ کرتے ہیں تو اس مہاتمہ پپلاد کا باس ہے جس برکش کی میں جڑوں میں ہوں اس کے پتے کا گھرشن کر کے اپنے چہرے کی اوپر ہاتھ گھومائیں گے وہ موت کے گال سے سوست ہوں گے دیرگائی ہوں گے لمبی آئیو والے ہوں گے اور آرک گتا ان کا سنگل پھر گیا آپ اپنے گھر میں لکڑی کے بیٹ دیکھئے آلماریاں دیکھئے کتنے برکش کاتے گئے میں آگرہ پوروک نیویدن کروں گا آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں کم سے کم سال میں اتنے تو پیڑ لگنے چاہیے اتنے برکش لگنے چاہیے ماں بھارت میں وڑن ہے کہ ایک برکش لگانا دس بچوں کا لالن پالن ہے پتا میں ویس منے کہا ہے کہ بچے ہو سکتا ہے پرند دان نہ کریں ترپن سراد نہ کریں جس داتا کے دوارہ برکش لگا ہے وہ ہے پیڑ سویم گیاری میں پہنچ کر کے اپنے داتا کا پند دان کرتا ہے کسی کو سنتان نہ ہو چنتان نہ کرنا سب سے بڑے سنتان بالے وہ ہیں ایک ایک پیڑ لگانے پر ددس بچوں کا پیتا ماں بننے کا سباکت کریں پرکرپی کو اتنا ہرہ بارہ کر دو آپ دلی میں سواں سے لینا مسکل ہو رہا ہے اتنا پولوسن بڑا ہوا ہے جو بیچ کی دلی ہے ابھی میں کل ہاں پرسوں آیا تھا دلی نویڈا سے اتنا پردوشن ہو رہا ہے اتنا دھواں ہو رہا ہے اور یہ استطیق رہی تو لوگوں کو دلی چھوڑ کر کے دور جانا پڑے گا بہت حالت گنگی رہے بہت زیادہ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ راج دھانی میں رہنے والے لوگ اپنے عمر کم تو نہیں کر رہے آپ کے پاس ددس گاڑی ہیں آپ کے بچے فیکٹری جاتے ہیں ایک گاڑی میں ایک ہی بیٹھا ہے ایک ہی گاڑی سے کام چل رہا ہے تو چار کیوں لے کے جا رہے چلو کسی سادھی میں جانا ہو تو آپ لے جائیے تو بدا لے گا کہ لالا جی آئے سیٹھ جی آئے آدمی تو رکھسے میں چلائی جاتا ہے یہ تو سب دکھانے کو ہوتا ہے کوئی دیکھے سریر تو دھائی سو روپے کی ساڑھی سے بھی تو ڈھک جاتا ہے پانچ ہزار کی ساڑھی پہن کر کے جب جاتے ہیں تو ایک دوسری سائلی کہتے ہیں دیدی بڑی سندر ساڑھی لگ رہی ہے کونسے سریریل میں دیکھی دیدے جائے پانچ ہزار کی بھی خریدی گئی پھر مہنگی تھوڑی لگتی ہے کیسے بھی پردوشن کو روکا جائے اور اس کو روکنے کے لیے کہ یہ کہیں اپچارے وہ ہے برکچوں کو بڑھاوا دینا پڑے پیڑوں کو لگائی جس گھر میں صبح سام دیے جلائی جاتے ہیں اے سن لو آرتیاں کی جاتی ہیں گھر تو دیے جلتے ہیں ایسے پروار کے آکسیجن کم نہیں ہوتی دیش کے پردان منتری جی نے دیے جلوائے تھالیاں بجوائیں لوگ اس کا مجاک اوڑا رہے تھے بیدوں میں بڑھنے ہیں کہ دیے جلنے سے آکسیجن کا لیبل بڑھتا ہے دیپ اکسی یہ گھنٹا جو گھڑیال جو بجتے ہیں ایسے جو مانشک تناب ہے وہ دور ہوتا ہے موسیقی